ہیلو سیڈنٹس کیسے ہیں آپ صاحب تو آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں ہمتاز 10 کی بوک ماتز جس کے ہم یہ سارے چیپٹریز کور کریں گے آپ کو دیکھنی ہے جس کے بعد آپ کی کسی بھی کوئیسٹن یا کسی بھی ٹوپک میں کوئی بھی کیورین نہیں رہے گی آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ماتز کی کواڈریٹک ایکویشن یونٹ نمبر 1 کی ایکسرسائیز 1.1 کا پہلا پارٹ جو ہے تو بچوں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اپنی ایکویشن کو آپ نے کواڈریٹک ایکویشن کو سٹینڈر فرم میں لکھنا ہے سٹینڈر فرم میں لکھنے کا کیا مطلب ہے سب سٹینڈر فرم میں لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کوسٹن کو اس طرح سول کرنا ہے کہ آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ اس فرم میں آئے پلس بی ایکس پلس سی یعنی کہ فرسٹ کونسٹنٹ کے ساتھ ایک سکیئر آئے پھر بی ایکس آئے اور اینڈ میں صرف کونسٹنٹ بچنا چاہیے ایکویل ٹو زیرو تو اس طریقے کی ایکویشن کو ہم لوگ بچوں کہتے ہیں سٹینڈر فرم آف کواڈریٹک ایکویشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں اپنا پہلا کوشن سب سیون ایکس مائنس 3 is ایکویل ٹو مائنس 7 جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پلس 7 اور ایکس مائنس 3 کے سائٹس پہ بیکٹس لگی ہوئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹرم کو اس ٹرم سے ملٹیپلائے کرنا ہے کیسے ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ بہت بیسک سی بات ہے آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز میں سیکھی ہوئی ہوں گی میں آپ کو پھر یہاں پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ان دو ٹرمز کو ملٹیپلائے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں بچوں ایکس پلس 7 اور ایکس پلس 3 کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس پوری بیکٹ کو اس پوری بیکٹ سے ملٹیپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس ایکس کو لکھنا ہوتا ہے اور یہ والی پوری بیکٹ as it is لکھتے نہیں ہے پھر آپ نے یہ پلس 7 والی ٹرم کے ساتھ یہ والی بیکٹ as it is لکھتے نہیں ہے اب بچوں اس ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ایکس کا سکیر آ جاتا ہے x کو 3 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 3x آ جاتا ہے 7 کو x سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 7x آ جاتا ہے اور 7 کو 3 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو بچو 21 آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا بچو یہ 10x plus 21 اگر یہاں پہ plus ہوگا تو آپ نے بیچ میں plus لگانا ہے جس طریقے سے ہمارے question میں اگر minus لکھا ہوئے ہے تو آپ نے اس کو minus سے solve کر دینا ہے یہاں پہ ہماری پاس mistake ہوئی ہے تو میں آپ کو minus سے بھی کر کے ایک دفعہ بتا دیتی ہوں x plus 7 اور x minus 3 کو جب آپ ملٹیپلائے کریں گے تو x کو جب آپ نے x سے کیا x کا square پھر اسی طرح x کو جب آپ minus 3 سے کریں گے minus 3x plus 7 کو x سے کریں گے 7x plus minus minus 7 3s are 21 اگر یہ further solve ہو سکتا ہے اس term کے ساتھ x ہے اس term کے ساتھ x ہے تو یہ دونوں آپس میں solve ہو سکتے ہیں minus 3x plus 7x plus minus minus ہوتا ہے 7 میں سے 3 نکالیں گے 4x 7 اور 3 میں سے بڑی term 7 ہے تو اس کے ساتھ جو sign ہے وہ ہی ہم نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اور minus 21 ٹھیک ہے بچو ہوپس ہو کہ آپ کو ملٹیپلائے کرنا آگیا ہوگا back to the question تو ہم نے یہاں تک اپنے question کو ملٹیپلائے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے equal کے دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس جو بھی term لکھی ہوئے جو بھی constant لکھ ہے اس کو آپ نے دوسری سائٹ پہ لے آئیں یا پھر آپ ہمارے پاس right سائٹ پہ minus 7 لکھا ہوئے تو آپ نے یہاں پہ جو بھی term لکھی ہوگی اس کا sign change کر کے اس کو اس سائٹ پہ بھی لکھ دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی لکھ دینا ہے جیسے اگر ہمارے پاس minus 7 لکھا ہوئے تو آپ نے plus 7 کو left سائٹ پہ بھی add کر دینا ہے اور right سائٹ پہ بھی add کر دیں گے اس سے سائٹ جو ہے وہ cancel out ہو کے 0 دے دیتی ہے ان کی form میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے بچوں question number 2 پہ چلتے ہیں question number 2 کے لیے اگر آپ کے پاس اس form میں equation دیوی ہے تو اس کا سب سے easiest method ہوتا ہے کہ نیچے آپ کے پاس جو بھی term دیوی ہے اس کا آپ LCM لے لیں 3 اور 7 کا جب آپ بچوں LCM لیں گے تو 3 ones are 3 7 as it is آجائے گا again آپ نے LCM لینا ہے 1 as it is آجائے گا 7 ones are 7 تو 3 اور 7 کا جب ہم LCM لیتے ہیں تو 21 آپ کے پاس آجاتے ہیں یعنی کہ LCM میں جو بھی number آئے گا اس کو آپ نے دونوں sides پہ multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے بچوں multiply کیسے کرنا ہے یہ ایک term یہ ایک term ہے اور یہ ایک term ہے تین terms total آپ کے پاس ہیں ان تینوں terms کے ساتھ آپ نے 21 کو multiply کر دینا ہے جب آپ اس terms سے multiply کریں گے تو 3 اور 21 کی cutting 7 آجاتے ہیں اوپر والی term as it is آجائے گی اسی طرح 21 اور 7 کی جب کرتے ہیں تو 3x آجائے گا اور 21 کو جب آپ 1 سے کرتے ہیں تو 21 آجاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو again آپ نے کیا کرنا ہے اس 7 کو اندر دونوں numbers کے ساتھ multiply کر دیں 7 کو x square سے کریں گے تو 7 x square 7 کو 4 سے کرتے ہیں تو 28 3 کو x سے کریں گے تو 3x is equal to 21 اب right side پہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کو آپ نے left side پہ لے آنا اگر plus کے ساتھ ہے تو دوسری side پہ آکے minus ہو جائے گی بچوں method ہوتے ہیں کرنے کے بے شک آپ اس side جو بھی number لکھا ہو ہے اس کا sign change کر کے اس کو دوسری side پہ لیں یا پھر جیسے ہم نے question number 1 میں کیا تھا اس step پہ اگر آپ کے پاس minus 7 لکھا ہو ہے تو آپ plus 7 دونوں sides پہ add کر دیں it's up to you اس سے کوئی بھی answer پہ فرق نہیں پڑے گا تو یہاں ہم نے ایک method کیا تھا اب یہاں دوسرا method بھی apply کر لیتے ہیں plus 21 ہے دوسری side پہ minus 21 آجا which is equal to 0 اب آپ دہان سے دیکھیں کہ آپ x square والی کتنی ٹرم ہے x والی ہم پاس صرف ایک ہی ٹرم ہے تو اس کو ہم لکھ دیں گے x والی کتنی ٹرم ہے x والی بھی ایک ہی ٹرم ہے اس کو بھی لکھ دیں گے اب simple constant terms آپ کے پاس کتنی ہے plus 28 اور minus 21 ان دونوں کو آپ پس میں solve کر لینا تو plus 7 آپ کے پاس آج گا which is equal to 0 ہم نے اس standard form میں لکھ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation بن گئی ہے جس کو ہم نے standard form میں لکھ دیا ہے question number 3 بھی بچوں same اسی طرح لکھا ہے یہاں پہ آپ کے پاس lcm میں ہو سکتا ہے کوئی number ہو جس کو آپ اس طریقے celsius لکھ بھی solve کر سکتے اگر کوئی number نہیں ہے تو نیچے جو term لکھی ہے جیسے x سکتا تو یہاں سے آپ کے پاس x کو x سے multiply کی x کا square بن گیا اسی طرح یہاں پہ plus کے بعد x plus 1 اور x 1 2 terms آگئی ہیں اور equal کے دوسری سائٹ پہ پہ آپ پہ پاس یہ term بچ گئی ہے سیمپل جس طرح ہم نے اپنے question میں اوپر آپ کو multiply کرنا ڈیٹیل سے سکھا دیا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ x 1 اور x 1 کو again multiply کرنا میں ایک دفعہ پھر multiply کر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے سارے ڈاؤوٹ جائیں وہ x سے multiply کریں x 1 x 1 x 1 1 x 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 تو یہاں سے minus ہم دوسری سائٹ پہ لے کے چلے گئے ہیں تو یہاں سے دوسری سائٹ پہ جا کے zero کے ساتھ equate ہو کے minus کا sign ختم ہو جائے گا تو یہ ہماری پاس standard form equation جو ہے وہ ہم نے plot کر دی ہے اس exercise کے question number one کے part four five six ہیں جو کہ سیم اسی method سے آپ نے solve کرنے ہیں اگر آپ کو یہ first three question سمجھا گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو آگے کے question بھی easily سمجھ آگے ہیں ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے یہ تو اسے like اور share ضرور کریں اور ہماری چینل کو subscribe ضرور کریں تاکہ آگے آنی والی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں اوکے بچوں نیکس ویڈیو میں ہم اس کا question number two solve کریں گے تب تک کے لئے آپ اس exercise کو سمجھئے اس کی practice کیجئے تاکہ یہ آپ کے لئے easy بن جائے